اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فیورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں کہ میں ہوں آپ کا میز بان اصدبا صاحب دیکھ رہے ہیں میرے چینل اصدبا چشتی آج میں بڑی خاص قسم کی ویڈیو لے کے ہوں لوگوں نے آسر لوب کی ویڈیو اور آسر لب بڑ کو بہت سرا ہے اور ماشاءاللہ اس کا بزنس آج گل پاکستان میں اروج بجا رہا ہے لیکن ایک اور نئی بریڈ پاکستان میں آئی ہے جس کا نام لائٹ سوسیکس ہے اس کی جو تمام تار اس کا انڈا وغیرہ ہے اور یہ بریڈ ویسے بھی خود بہت زیادہ مہنگی ہے لیکن تیس ایک بارڈ اگر ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو ہم کیسے اس کا بزنس کر سکتے ہیں کتنا کمایا جا سکتا ہے سیزنل یا یئرلی ٹھیک ہے تو یہ تمام تار باتیں پاکستان کے سب سے بڑے فارم پر کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ آپ ان کا تعریف کرانے کے یہ تعریف کے مہتار نہیں ہے رانا تنویر صاحب پہلے بھی ان کے ساتھ میری ویڈیو جو ہے نا اب میری چینل پر موجود ہیں ماشاءاللہ پاکستان کے بہت پرانے فارمار ہیں کافی سالوں سے بزنس کر رہے ہیں اور مختلف قسم کی فینسی بریڈ کے حوالے سے یہ جانے جاتے ہیں تمام تار باتیں ٹوٹل فیزیبلیٹی ریپورٹ ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم سر سر کیا حال ہے تنویر صاحب بہت شکرہ اللہ کا آپ سے رہے ہیں سر پاکستان میں کہتے ہیں لائٹ سوسیکس آسٹرلوپ کے بعد اس کا بزنس بڑا عرور پہ جانا ویسے بھی آج گل اس کا انڈا وغیرہ چوزہ وغیرہ بہت مہنگا ہے تو سر اس کی فیزیبلیٹی ریپورٹ بنائیں کہ تیس ایک سے ہم کتنا کر سکتے ہیں پہلے نمبر پہ تو حسد بھائی اس کا یہ ہے ماشاءاللہ ایگ لینگ بہت اچھی ہے اس پہ موسم جو آسٹرلوپ پہ ٹیک کرتا ہے جو لوگ آسٹرلوپ کا بزنس کر رہے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آسٹرلوپ زیادہ سردی میں ان کے ساتھ کیا کرتی ہے زیادہ گرمی میں کیا کرتی ہے یہ بریڈ بلکل ہی اس سے مختلف ہے آپ یہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے ویور کو بھی دکھا سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ جتنا سبزہ جتنا گرین ہو اس پہ خوش رہ دی ہے پھر اس کے بعد اس کی ایک لینگ بہت اچھی ہے تیسرے نمبر پہ فیڈ سمجھیں کہ ستر سو گرام فیڈ سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر کھاتی ہے یہ آرگینہ فیڈ پہ پلتی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سبز چارہ کھا رہی ہے اور میں نے اس کا یہ بھی دیکھا کہ اس کا ویٹ تغری مرگی ہے ماشاءاللہ یہ ویٹ بھی اچھا کافی کرتی ہے اور اس کا آج کل ٹرنڈنگ میں ہے یہ بہت زیادہ کم ہے کونٹیٹی میں لوگوں کے پاس ٹرنڈنگ میں زیادہ ہے اسکانڈا ہم سیل کر رہے ہیں دو سو روپے کا اچھا دو سو ٹرنڈہ سیل ہو رہا ہے دو سو کا کہیں سے بھی نہیں ملے گا کوئی دو سو چالیس کا کر رہا ہے دیکھیں جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے اس کا ریٹ بھی اپنا ہوتا ہے دیکھیں ابھی کسی فارمر کا میں ریٹ نہیں دے سکتا میں اپنے فارم کا ریٹ دے رہا ہوں ادھر سے ہم دو سو روپے کا سیل کر رہے ہیں دو سو کو انڈہ لے کے پھر اس کا ہےج کروائیں کتنے منیمم میں نے آپ کو تیس کا کہا تھا اگر تیس انڈے لے جائیں میرے خیال تیس میں سے چودے تو نہیں نکلیں گے میرے خیال میں ہمیں پچاس ایک انڈے لینے چاہیے فیزی بیلٹی دیکھیں نا فیزی بیلٹی صرف ہم بنا کے دیتے ہیں اس میں دیکھیں چیز ہوتی ہے نفع بھی اور نقصان بھی دیکھیں آپ انڈے لے کے گئے ہیں چودے جاگے گھر پر سبالتے نہیں ہمار جائیں گے فیزی بیلٹی رپورٹ وہ ہوتی ہے جس پہ آپ پرابر ایک کام کریں نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو فیزی بیلٹی وہ دوں گا جس میں جو میں نے کمایا ہے آپ نہیں بتاؤں گا دیکھیں محنت کریں گے کما بھی سکتے ہیں نہیں کمایں گے وہ بہت عشیبات یہ بات جو آپ وہ بندہ سچا ہوتا ہے جو موہ پہ کر دے بات جو پیچھے کرتے رہے کہ کروڑوں کمائے رات ویڈیو دیکھیں یوٹیوب صبح کوٹ ہی خریدے وہ تو بلکل جوٹی ہوتا ہے دیکھیں نا یوٹیوب میں لوگ جاتے ہیں ویڈیو دکھاتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں آسٹر لوب آسٹر لوب کی دعائی مچی ہوئی ہے جس بندے کے پاس اپنا ایک کہتے ہیں نا چھت پر ایک مرگی بھی نہیں رکھی اسے آپ پانچ آرچوزہ مانگیں گے تو پروائیڈ کرے گا کسی کے فارم پر کھڑے ہوگے آپ کو پروائیڈ کرے گا تو یہ ہے کہ آسٹر لوب سے سو پرسنٹ بہتر ہے پر وہ اب ٹرنڈی میں ہے پاکستان میں آپ کو پتا ہے جو چیز بلا وجہ پاکستانی جس کے پیچھے پڑ جائے نا وہ خان کھا اس کو ٹرینڈ میں لے کے آ جائے آسٹر لوب دیکھیں اور بندہ بتاتا ہے کسی کو آپ فیڈ کا پوچھیں کدنی کھاتی ہے کوئی بھی نہیں آپ کو پتائے گا آپ کو یہ پوچھیں شرح مہات اس میں کدنی ہے کوئی بھی نہیں آپ کو پتائے گا سر جی آپ سے پچاس انڈے ہم لیتے ہیں اس میں سے کتنے برڈ نکلیں گے آفٹر ٹوئنٹی ون ڈیز اس میں نے آسٹر بھائی ابھی میں ایک سیل کر رہا ہوں ابھی روک دیا ہم نے خود ہے چنکرا کے چودہ تیار کر رہے ہیں میں نے جس بندے کو بھی دیا ہے ایٹی فائیف نائنٹی پرسنٹ رزلٹ آیا ہے دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ جس کو انڈا دیتے ہیں ساتھویں دن کی بات ہوتی ہے ابھی ساتھویں دنی آٹھویں دنی دسویں دن آپ بتا دیں اب بندے ایک ایک ماہ کے بعد کال کر دیں کہ انڈے فٹائل ہیں نان فٹائل ہیں اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہوتے ویسے سیونٹی وائیف کی ہم گرنٹی دیتے ہیں کہ اگر آپ کے انڈے میں بچا نہیں بنا تو ہم آپ کو دیں گے کیوں انڈا مہنگ ہے دو سور بے کا ہے دو سور بے میں اگر آپ کے پاس تیس مرگیاں ہیں اور پانچ مرگیاں ہیں تیس مرگیاں آپ کی پچیس یقینوں انڈا دیں گی ہے اس کے بارے میں میں اللہ کے حکم سے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ایتنا انڈا دیتی ہیں کیوں میں لے رہا ہوں اسے انڈا اور پچیس کو آپ ضرب کر لیں تیس کے ساتھ زیادہ لمبی چوڑی فیزی بیلٹی میں نہیں پڑتا تو آپ دیکھ لیں اور اس کو ضرب کرنے دو سو کے ساتھ اور جس بائی کا دیکھیں نا لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے دو سو گانڈا سیل کتر ہوگا جس بائی کا سیل ہی ہوگا ہے ایک سو آسی روپے میں میں آس سے لے لوں گا میرا بھی ایک بنتا ہے دیکھیں دیکھیں نا کمنٹس تو کوئی بھی کسی کے نیچے آ کر سکتا ہے پر جس کا نہیں سیل ہوتا ہم بیٹھے ہوئے ادھر آ کے بریڈ چیک کرائے انڈے کی گرنٹی دے جو ہمارے سہولان پر چلے جس طرح ہم لوگوں گرنٹییں دیتے ہیں تو ہمیں دے دے ایک سو آسی کے حساب سے ایک سو آسی کے حساب سے آپ پرچیز کریں بلکل جو آپ کے چینل کو دیکھیں ہمارے پاس آتا ہے ہم آپ کے چینل کے اسے کہتے ہیں کہ لیں گے ہر بندے آپ اسے یہ کہہ رہے ہیں یہ میسے دے رہے ہیں کہ آپ بلا جھجک یہاں سے انڈے لیں اس کی ہیچ کروائیں جب آپ کے پاس مرگی بن جائے اس کا انڈا آپ کے پاس اویلے بھلو آپ ایک سو آسی کا مجھے دے دیں بلکل چاہے سو انڈے ہوں بیس ہوں دس ہوں سو دو پانچسو بھی ہوں اچھا ہم اس کی ذرا پروفٹ مارجن کے طرف جاتے ہیں کہ اگر ہم مثال تیس مرگیاں ڈیلی تیس انڈے دیتی ہیں یا کوئی پچیس دیتی ہیں تیس مرگیاں ہوگی تو پچیس ہی کنان آپ پچیس انڈے دیتی ہیں تو اگر ہم اس کا مثلا ڈیلی ایک انڈا پچیس انڈے سیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایک سو اسی حساب سے میری خیال میں چار ہزار کے دو سو روپے کا تقریباً آپ لگائیں دو سو کا عام لو پرائس میں سیل ہو رہا ہے دو سو کا دو سو کا تو مطلب یہ پانچ ہزار کی دیاری آرام سے لگ سکتی ہے یہ میری خیال میں ان ماں بہنوں کے لئے جو گھر میں فری رہتی ہیں کوئی کام نہیں ہوتا سٹوڈنٹ کے لئے یہ ایک تحفہ ہے یہ کام ہے اور یہ ایک یونیک بریڈ ہے یہ اس کی مارکیٹ آنے والی ہے پاکستان میں بڑی زور سے کالیں آتی ہیں سارا دن مجبور لوگ بھی ہوتے ہیں بیچ میں کچھ بشرم لوگ بھی ہوتے ہیں جو الٹے الٹے سوال کرتے ہیں جو یقیناً لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جن سے ہمیں بھی دل ہی ہوتا ہے جتنی میرے سے ہو میں اس کی ہیلپ کر دوں ہمیں بھی دکھ بھی ہوتا ہے بندے کا پتہ بچھے سارا دن آپ دیکھیں گے ہمیں سو دو سو کال آتی ہے بندے مسکریاں کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں لگتا ہے بندہ چیز لینے والا مسکریاں کرتے والا سے سے تو اس میں ہی ہے کہ جو مائیں اور بہنیں گھر میں آنا وہ اس کا کام کریں اگر ان کی چیز دیکھیں وہ الیکس بلکل ایک آسان سا انجن ہے وہاں بک ستے ہیں اگر وہاں نہیں بکتا تو ایک سو اسی کا تنویر بھائی کو دیتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اگر پچیس مرگیاں ڈیلی انڈے دیتی تیس مرگیاں پچیس انڈے دیتی ہیں تو میرے خیال میں پانچ زار کی دیاری بنتی ہے پانچ زار کو اگر کلکلیٹ کیا جائے تو میرے خیال میں سوہ لاکھ پر منت بنتے ہیں بلکل لیکن یہ پہلے دن سے نہیں آئیں گے غیر سی بات ہے آپ کو چوزے کو پالنا پڑے گا پہلے ہیتھ ٹکلوانا پڑے گا چوزہ پالنا چار پن مہینے چار پن مہینے کے بعد آٹھ ماہ کی یہ گیم ہوتی ہے آپ مرگی بھی لے سکتے ہیں صحیح ہے مرگی اس کی کیا ریٹ ہے مرگی کا دات سے بارہ ہزار بھی اللہ اکبر کیوں اتنی زیادہ یہ بہر کی بریڈ ہے اس لیے مہنگی ہے بلکل نیا بریڈ ہے صحیح اچھے تنویر بھائی اور ہمارے پاس کون کون سے برڈ ہیں کون سے مرگیاں موجود ہیں اس کو وزٹ کروائیں ہمارے پاس دیکھیں نا آسٹرلوپ ہے آسٹرلوپ کا بھی میں بتا دوں دیکھیں نا لوگ نقصان کرتے ہیں آسٹرلوپ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں دیکھیں آپ بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ مجھے کار کو کرا دیں صحیح سٹارٹ میں تو آپ نے بزنس کے بلکل ڈیلے پڑ گئے ہیں بزنس آپ نے پیسے کمانے کے لیے لوگ دیکھیں باہر جا رہے ہیں آپ ملتان سے سیالکوٹ نہیں آسکتے صحیح صحیح آپ جب بزنس کرنا ہے بندے کے فارم کے اوپر جائیں گے اس کو ملیں گے اس کو پتہ ہوگا اور جو سچا اور خرا بندہ ہوتا ہے وہ آپ کو اپنے گھر بلاتا ہے آئیں میری چیز دیکھیں جو لوگ بروکر ہوتے ہیں وہ ہی کہتے ہیں گھر بیٹھ جائیں چیز مل جائے گی آپ آئیں آ کے بندے کے پاس چیز ٹھوکے بجائیں چیک کریں اگر پساندہ تو لے جائیں اگر پساند نہیں تو کیا چیز ضرورت ہی کیا ہے آپ کو لے کے جانے ہی ہم دیکھیں ہمارا جو ادھر کسٹمر آتا ہے چیز مجھے پساند نہیں میٹ میٹ آگے پچھے بھی ہو جاتی ہیں بندہ ہی آزارے سی بہت ہے بندے سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں بلکل بلکل تو ہم بندہ کے میرا ڈوانس بیجے وہ واپس بیج دیتے ہیں آسٹرلوب کے بزنس میں بچت ہے پرافٹ ہے اور اچھی پرافٹ ہے سی 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 پر جب ایک نمبر چیز آپ کے پاس ہو جب چیز بھی پیور نہ ہوگی پھر بچت کدھر سے ہونی ہے سی چلیں ہمیں فارم اپنے کو ریزج کریں آج ہے آسٹر بھائی آپ کو دکھاتے ہیں یہ بتائیں کہ ہمارے پاس کونسی بریڈ اور آویلیبل ہے یہ آسٹرلوب کا چودہ پڑا ہو ہے ہمارے پاس دو منت کا یہ دیکھ لیں آپ کتنے منت کا ہے سر یہ یہ دو منت کا ہے صحیح ہو گیا اور یہ وائٹ ایوی پڑی ہو یہ ہمارے پاس کچین میں آج ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ میل اس کا اس سائیڈ پہ آگیا یہ کونسی ہے اتنی بڑی برگی ہے یہ وائٹ ایوی ہے جس طرح گولڈن باف ہوتی ہے اس کا بہت اچھا ٹرننگ میں بزنس ہے اور اچھی چیز ہے جسے کہتے ہیں آرام سے آپ کا چوزہ انڈا بچہ سب سیل ہو جاتا ہے سی